خاور خاور فیشن زدہ رومان پسند آوارہ مزاج نوجوان تھا اسے صرف دو باتوں سے دلچسپی تھی خود بننا سبرنا اور خوش شکل اوڑتوں کو پھسانا ایک روز لاہور کی ایک ویران سڑک پر اس نے ایک خوش شکل رنگ رنگیوی عورت کو دیکھا جو بار بار مڑ کر خاور کی طرف دیکھتی اور مسکاتی تھی ایسی جازے بے توت جو الہر کو مائل بے کرم دیکھ کر خاور اپنی تمام مصرفیات بھول گیا اور اس ناظنین کا پیچھا کرنے لگا جب سڑک سنسان ہو گئی تو اس نے چار ایک لمبے ڈگ بھرے اور ناظنین کے مقابل جا کر اس کی باہ پکڑ لی ناظنین نے مسکرہ کر خاور کی طرف دیکھا ارے ناظنین کے چہرے پر تو اتنی لمبی داڑی تھی خاور گھبرا کر پیچھے ہٹا تو ناظنین نمہ بزرگ بولے نہیں نہیں کوئی فرق نہیں اور سے دیکھو میاں تو کوئی فرق نہیں بات ایک ہی ہے یہ کہہ کر انہوں نے خاور کی بہاں پکڑ لی خاور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور آج وہ خود چھاچ سی لمبی داڑی لیے وابڈا کے ایک اکاؤنٹ آفیس میں بیٹھا ہے قدد اللہ کے بھی وہی مستاق ہے کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک شوخ مزاج رنگی لے دانشوروں اور کبھی وہ مو موڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر لمبی داڑی دیکھ کر گھمراہٹ تاری ہو جاتی ہے